اگر دروار موو کو روکا گیا تو ہم ایک بہت بڑا جنندولن شروع کر دیں گے کیونکہ دروار موو کے اوپر روکنے کی وجہ سے ہمارا تمام چممو کا ویوپار بوٹلز ریسٹرولینٹ پرانی منڈی لنک روڈ سرافہ بزار رکھنات بزار گنک منڈی اولڈ ہسپیٹر روڈ کا ویوپار تھپ پڑ جائے گا اور یہی نہیں ٹیکسی یونینز برسیز سومو یونینز تمام کاروبار تھپ ہو جائیں گے اس لیے آج ہم یہ ریزولوشن پارت کر رہے ہیں یہ دروار موو چلتا رہنا چاہیے ہمیں یہ تو بتائے سرکار کہ ہمارا راج کا درجہ چھیننے کے بعد ہمیں کیا ملا جمہو کشمیر کے لوگوں جمہو کو کیا ملا الٹر مائننگ مافیا لینڈ مافیا کے ہاتھوں میں ہمیں نیلام کر دیا گیا ہمارا سارا کاروبار تھپ ہو گیا ہماری آئیڈنٹیٹی پہچان کلچر دوگرہ ریاستہ آپ نے چھین کر کے ہمارے ساتھ بہت بڑی بے ارسابی کیا ہے اور اب ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں اگر دروار موو کو روکا گیا اور چناؤور سے پہلے ہمیں رج کا درجہ واپس نہیں ملا تو ہمیں یہ چناؤ سویکار نہیں ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ یہاں کے ہمارے بیوپاریوں کے ادھیاکش ہیں ویمر جی یہ بھی آپ کچھ اپنا وہ میٹنگ کے بارے میں تفصیل دے دیں دیکھئے بار بار کہنے کے بابجود بھی گورنمنٹ کے کان نہیں کھل رہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دو سو کروڑ روپیہ بچ رہا ہے دو سو کروڑ بچنے کے مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا بپار ٹوٹل ختم کر دیا لاکھوں کروڑ روپے کا بیوپار ختم کر دیا اور اگر آپ کو یہ دو سو کروڑ کور کر نہیں ہے تو آپ جتنے بھی ہمارے ایمیل لے ہیں ان کا الیکشن سے پہلے چھے مینے پہلے کیا تھا اور آج وہ کیا ہے ان کی پینشن بند کرو ان کو بینیفیٹ بند کرو بینا ٹیکس کے وہ سیلری ایمیل لے رہے ہیں اور غریب کا پیسہ آپ ٹیکس میں کاڑ رہے ہیں ہر جگہ سے آپ جمہو کو مار رہے ہیں تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد جمہو کو ملا کیا آپ ایک بھی فائدہ بتا دی جمہو کو ایک بھی فائدہ نہیں ہے آج آپ کو پتہ چل گیا آج آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ الیکشن آنے والے ہیں آپ میٹنگیں شروع ہو گئے آپ مارکیٹ میں بھی آگے کروڑا کے ٹائم آپ کہاں تھے کیا کسی نے بولا کہ جو چھوٹا وہ پاری ہے بینک کے پر جس نے کرجے لیے ہوئے ہیں کیا آپ نے چھے مینے کے لیے کیا وہ کرجے رکے کیا آپ نے بینیفٹ دیا جمہو والوں کو جب کچھ نہیں دیا پجلی کا پجلی کا بل دیکھ لو کسی اور کا دیکھ لو بچوں کے سکول کی فیل سے دیکھ لو سب کو انٹرس دیکھ لو آپ نے کیا بولا کہ چھے مینے کے لیے یہ روک دیا جائے کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا آج آپ کو یاد آگی میں کہہ سکتا ہوں کہ جمہو جمہو کا بیڑا گھر کرنے والے ہمارے جو سٹنگ ایم ایلے ہیں ایکس ایم ایلے کہہ لو آپ پریزنٹ ایم پیز بغیرہ سب جو ہیں جو ہمارے پریزنٹ سب نے جمہو کو درگنار کیا اور جمہو کا بیڑا گھر کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے اور آر یہ ایک کھلے ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر دربار موو روکا گیا تو ایک جمہو کے اندر اتنی زبردست آگ لگ جائے گی کہ آپ کو سنبھالے سمجھ آپ نے ایک گلتی ایک بار پہلے بھی کی تھی ہے تو تب بھی آپ کو مو کی کھانی پڑی تو اور آج بھی وہی علات آپ بنا رہے ہو اور سنبھل جاؤں نے تو ورنہ آنے والا ٹائم آپ کو بکشے گا نہیں آپ تو جمہو کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہو یہاں پہ جتنے بھی ٹریڈرز ہیں اور سارے چھنگر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اگر وہی نہیں یہاں پہ آئیں گے کہ سردیوں سے چلنے والی پرتا ہے ابھی یہی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے ہمارے لیے کچھ سوچو آپ اگر ہمیں کچھ ہم پڑے لکھے ہیں پھر بھی ہم بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ نوکریہ نہیں ہے یہاں پہ گورنمنٹ کی کوئی جواب نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہم کریں گے کیا نہ ہی نہ ہی ہاں پہ انڈسٹری ہے نہ انڈسٹری یہاں بسنے دی گئی ہے تو ہم کریں گے کیا اگر ایک ٹریڈنگ ہی ہے ایک سوٹ سلا جو ہمارا انکم ہے اگر وہ ہی ختم ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے آپ صرف اپنا دو سو کروڑ پہ سوچ رہے ہو باقی یہاں پہ ہزاروں کروڑ روپے کا جو بزنس ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ ٹرانزیکشن ختم ہو جائیں گی وہ اس کا ذمہوار کون ہوگا اس کا اگر آپ دیکھے جائیں تو اس کا بھی جی ایس ٹی آپ ہی کو لوگوں کو جاتا ہے اور اس سے زیادہ ہی جاتا ہے وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا آپ صرف یہ ٹریڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا پر وہ وہاں پہ آپ لوگوں کا ہی نقصان ہو جائے گا ایک چیز میں اس کے ساتھ اور جو ہونا چاہتا ہوں اگر جمہو کا بزنس ختم ہوتا تو جتنے بھی ہمارے دکاندار بھائی ہیں جن کے پاس دو دو چار چار بچے کام کر رہے ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گے اور وہ کیا کام کریں گے چوری ڈاکا اور بلاتکار کی وارداتیں بڑھیں گی جو آپ چاہتے ہو جمہو کے اندر یہ آنرسٹ بنی رہے اور اسے روکنے کے لیے ہم لوگ کام پہ لگے رہے ہیں ہمارا ٹرانزیکشن ٹھیک ہو تو آپ سے یہ پراتنا کرتے ہیں ہم گورنمنٹ سے بھی کہ اس پہ کنٹرول کریں دربار مو کا کام بند کریں گے یہ بند ہو جائے گا نہیں آئے گا جمہو میں آنا چاہیے بڑا اچھا ہمارے ویوپاریوں کے دھیکشنے اور لنک روڈ کے اول ہسپٹل روڈ کے پرانی منڈی کے اور اگنات بزار کے سیٹی چونک کے سبھی ویوپاریوں کے ساتھ ہماری یہ میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر بہتر گھنٹے کے اندر اندر ال جی صاحب نے اپنا سٹینڈ کلیر نہیں کیا اور افسوس کی بات ہے کہ جو ٹریڈ یونینز بنی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں اور سپشٹی کرن نہیں کر رہی ہیں ان کو ابھی دکھائی ہی نہیں دے رہا کہ دروار موو روک دیا گیا ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں ویوپاریوں کو اور اگر بہتر گھنٹے کے اندر اندر یہ ہماری یہ سپشٹی کرن نہیں ہوا کہ دروار موو کو روکا نہیں گیا ہے اگر یہ سپشٹ نہیں کیا گیا تو یہی پہ ہم اعلان کرتے ہیں بہت بڑا جن اندولن ہوگا اور دھرنے پردرشن شروع کر دیے جائیں گے اپنے کاروبار کو بڑھائیے اپنے کاروبار کا پرچار کریں جمعو این کشمیر کے فاسٹس گروئنگ نیوز پورٹل the bold voice میں ایڈورٹیزمنٹ دے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی پہنچ کو یقینی بنائیں مزید جانکاری کے لیے موبائل نمبر 700-66-06-6193 پر زابطہ کریں مجھ پہنچ کاروبار مجھ پہنچ installed مجھ پہنچن میں موسیقی